ہیر رانجہ کی داستان یوں تو کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے لیکن کہانی کا نفس مضمون میاں رانجہ اور عزت بی بی ارف مئی ہیر سیال کی لا زوال محبت کے گرد ہی گھومتا ہے اتفاقہ آلیہ بیانیاں ہے کہ میاں رانجہ چار بائیوں میں سب سے چھوٹا ہے چھوٹا ہونے کے ناتے والد کا چہیتہ ہے بڑے وائی کھیتی باڑی کرتے ہیں جو شادی جھدہ ہیں جبکہ میاں رانجہ فکر و معاچ سے بیگانہ سیر و سیاحت قادی اور بانسری بجانے کا شوقین ہے میاں رانجہ بچپن سے نازو نام میں پلا ہے جس نے دکھ نہیں دیکھے والد کی وفاد کے بعد میاں رانجہ کی مشکلات کا دور تب شروع ہوتا ہے جب بائی والد کی ترکہ میں سے زمین کا حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں رفتہ رفتہ نوبت کھانا پانی بند ہونے تک پہنچ جاتی ہے میاں رانجہ اپنی کل کائنات تن کے جھوڑے اور بانسری کے ساتھ گاؤں چھوڑتے ہیں اور پھرتے پھراتے ہیر سیال کے گاؤں جا پہنچتے ہیں عزت بی بی اور ہمائی ہیر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کے حسن کے چرچے زبان زد عام ہیں میاں رانجہ پانی گاڑ پر پانی برنے آئی ہیر کو دیکھتے ہی سو دل و جان سے فریافتہ ہو جاتا ہے اور بے خود ہو کر پانسری بجانے لگتا ہے ہیر اس نو وارد اجنبی میاں رانجے کی سن گن لیتی ہے اپنے والد کو قائل کرتی ہے اور میاں رانجے کو مال معاشی چرانے کا کام سونپ دیتی ہے ہم میاں رانجہ معاشی چراتے اور بانسری بجاتے پھرتے ہیں بانسری سے نکلنے والی سر نے بالآخر ہیر کا دل مو لیا اور وہ میاں رانجہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار کا جذبہ محسوس کرتی ہیں اور محبت کا اظہار کرتی ہیں بعد ازہار ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بالآخر ایک دن ہیر کا چاچا قیدو ہیر رانجے کو اندل ملاقات دیکھ لیتا ہے قیدو ایک حاسد اور مو پھٹ انسان ہے جو ان دونوں کی خفیہ محبت کا پردہ چاک کر دیتا ہے ہیر رانجے کی محبت کا چرچہ عام ہونے کے بعد مزید بدنامی سے بچنے کے لیے ہیر کے والدین نے زبردستی ہیر کی شادی کر دی میاں رانجہ اپنی ہیر کے بیاجانے پر سکت دل برداشتہ ہوا اسی صدمے میں گرفتار بغل میں بانس کی اور پھر جنگل بے عباں میں پھرنے لگا اسی دوران میاں رانجہ کی ملاقات بابا گورکنات سے ہوئی جو جوگیوں کے ایک فرقے ان پھٹا کا بھانی تھا گورکنات کی تبلیغ سے میاں رانجہ نے گیروا لباس زیب تن کیا ہاتھ میں کاسا لیا اور جوگی بن گیا اس نے اپنے کان چھدوائے دنیا کو خیر بات کہا اور سادوہ سنت کا بھیس اوڑ لیا پھر گاؤں گاؤں نگر نگر پھرتا پھراتا آخرگار اسی دھیانت پہنچ گیا جہاں ہیر بیائی گئی تھی رانجہ وہاں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہیر نے بھی اپنے رانجے کو پہچان لیا رانجہ چوری چھپے ہیر کا دیدھار کیا کرتا ہیر اپنی سہیلی اور ننن سہیلی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی جس کے تیت ہیر کو ذرہیلہ سانپ دس لیتا ہے جس پر سہیلی کہتی کہ اس سانپ کا زہر نکالنے کے لیے سادو کو بلانا ہوگا سادو اور کوئی نہیں رانجہ ہوتا ہے ہیر اور سادو کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور یوں رانجہ اور ہیر موقع ملتے ہی گاؤں سے بھاگ آتے ہیں مگر دونوں نے خود سے شادی کرنے کے بجائے واپس ہیر کے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو منایا جا سکے ابتدائی طور پر تو ہیر کے والدین کے دل میں بیٹی کی محبت اور زد غالب آئی مگر کچھ تقرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی میارانجہ سے کرنے پر رضا مند ہو گئے مگر حاسد قیدو نے این شادی کے دن زہریلے لڈو خلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا آنجہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیڑتا اپنی محبوبہ کی طرف پاگا ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلہ لڈو خواہ کر خود خوشی کر لی اور یوں اس داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے